بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے ذمہ کی خوشی سے بسر کر رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں رشتے میں رکاورت دور کرنے کے لئے وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے دو گزارشات ہیں کہ اس وقت وظیفہ کو کرنے سے پہلے آپ اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور وظیفہ کو بہت سن کر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مکمل کریں وظیفہ کو مکمل رازداری کے ساتھ کریں اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے آپ مجھ سے اجازت لینے اجازت لینے کے لئے ورسپ پر میسج کر سکتے ہیں اپنے مسائل اور مشکلات کے بارے میں معلومات لینے کے لئے یا کوئی بھی عمل کروانے کے لئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کے لئے نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ڈریکٹ فون کار یا ورسپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہو تو صورت اخلاص پر نماز صورت اخلاص ہر نماز کے بعد دس مرتبہ پڑھ کر رکاوٹ ڈالنے والے کو ذہن میں رکھ کر پھونکے انشاءاللہ رکاوٹ بہت جال دور ہو جائے گی یہ عمل میں نے جس کسی کو بھی بتایا اسی کو یقینی فائدہ ہوا ہے آپ کو ایک دفعہ میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ آہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یک اللہ حقوہ آہد امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ ہماری علمات لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ